لیکن ایک عورت ستر سال عمر ہے لیکن بالوں کو کالا رنگ لگاتی ہے مقصد ستر سال کی عمر میں بھی اس کا فیشن کا شوق ابھی ختم نہیں ہوا اب قبر کے زمانے ہیں کہ کالا رنگ لگانے کے زمانے ہیں بالحال اگر لگانا چاہے کالا نجاہد ہے کالے کے علاوہ اور کوئی رنگ لگا سکتی ہے مجھے یاد ہے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کے جو شیخ تھے نا وہ حضرت خلیفہ غلام احمد دیم پوری تھے رحمت اللہ علیہ وہ بڑے لوگوں میں تھے اللہ والے بھی تھے اولیاء اللہ مسیح بھی تھے مجاہد بھی تھے کفار کے خلاف انگریزوں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا بڑے لوگ تھے بہرحال تو والد صاحب کہتے ہیں میرا حج پر آنے کا ارادہ تھا میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے میں نے سوچے آپ نیت کر لی ہے تو چلو اللہ مسبب اللہ سباب ہے پہلے اپنے شیخ کے پاس جا کے دعا تو کر والوں اجازت بھی لے لوں وہ کہتے ہیں تحجت کے وقت ہمیں دین پور میں پہنچا دین پور جو ہے نا خان پور سے چھوٹا تھا ایک قصب آئے فرما دی ہے میں وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ حضرت تو غسل کے لیے تشریف لے گئے ہیں حضرت کو ذکر اللہ کی اتنی حرارت تھی کہ اس زمانے میں جب پانی پر یعنی پٹڑی جب ہی ہوئی ہے انہوں نے وہاں بھائی ٹھنڈے پانی پہنچا کرتا اور ململ کا خورتہ پہنچا ذکر اللہ جو ہے نا اس کے اندر بڑا کمال ہے فرما دی ہے میں آیا تو حضرت کی خچر تھا بگی بنی ہوئی تھی اس پر بیٹھے ہوئے تھے پاپ بسا رہے تھے میں نے جہاں دیکھ لیا ابو خیر امد ہو میں نے کہا ہاں جی کیسے آئے ہیں میں نے کہا حضرت حج پہ جا رہا ہوں میں نے کہا اجازت بھی لے لوں دعا بھی کرا لوں تو میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا ہائیں تو حضرت نے اپنی داڑی پکڑی داڑی پکڑی اور کہا کہ اللہ یہ سفید ہو گئی ہے پس کو کالا نہ کر رہا ہے مجھے شرمندہ نہ کرتا جیب سے شاید ایک روپیہ یا کتنا تھا نکالا کہاں کہ خیر محمد اب تو میرے پاس یہی ہے یہی رکھ لو تو سفید بال تو شان ہے عزت ہے وقار ہے ہاں اگر کسی کو جوانی کی وجہ سے شادی کی وجہ سے جہاد کی وجہ سے ضرورت ہے تو چلو میں نہیں بھی لالے کچھ بھی لالے تو والے صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ میں خان پر اسٹیشن پر آیا جماعت کی جماعت کے مسجد میں جماعت کا وقت ہو گیا انہیں وجہ آگے کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت محمد خیرمس صاحب میں نے نماز پڑھا ہی نماز پڑھ کے ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت میں نے کہا کراچی یہاں انہیں کہا جی گاڑی میں ابھی دو گھنٹے ٹائم ہے اگر پندرہ بیس منٹ آپ درس دیتے ہیں بہت سے وہ تو خیر وظیفہ تھا ویسے بھی درس دیتے تھے حضرت فرماتے ہیں میں نے درس دیا میں جناب وہاں اسٹیشن پر آیا وہ مجھے ویٹنگ گروہ میں لے گیا بڑا دبردست اس نے نشتہ رکھا ہوا تھا انہیں کہا حضرت یہ آپ کی کراچی کی ٹکٹ ہے اور وہ میں نے آپ کے لیے فرس کلاس میں ریزل کھرا دی اللہ کے بندے میں نے کہا انہیں کہا حضرت میں کوئی ہوں کہیں سے ہوں کچھ ہوں آپ کی خدمت میں اللہ مجھے اتنا حصہ ڈال دے وہ کہتے ہیں جناب ہم ساری زندگی فرسٹ میں نہیں بیٹے تھے فرس کلاس میں بیٹھ کر کراچی آ گئے کراچی اسٹیشن پر اترا تو میں حیران پریشان کھڑا ہوں زندگی میں کراچی نہیں دیکھا تھا اور دیہات کے لوگ تو ویدے پریشان ہو جاتے تھے کہتے ہیں میں سوچتے ہیں آپ کیا کروں کہاں جاؤں نہ کوئی گھر ہے نہ در ہے نہ ہٹل کے پیسے ہیں کہا میں نے یہ سوچا کہ کسی مسجد میں جاتا ہوں کسی مولوی کو ملو گا اتنا تو کرے گا کہ مجھے مسجد میں ٹھہرا دے کہتے ہیں میں کھڑا تھا کہ ایک آدمی آیا اس نے آگے مجھے آدھ سے پکڑا کہا السلام علیکم انہیں کہا آپ حضرت یہی کھڑے رہیں میرے میمان ہیں جن کو میں نے اسی ٹرین سے ریسیب کرنا ہے آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں مجھے بھی لیا کہ چلے میرے سار آگے آدمی تو گاڑیاں شاڑیاں کاریں کھڑی تھی وہ مجھے گھر میں آیا کانا شانہ کھلایا پوچھا ہی نہیں بھی آپ کون ہیں کیوں ہیں میں نے بھی نہیں پوچھا کہ حضرت آپ کیوں مجھے لے آئے ہیں کہتے ہیں کہ شام کو مغرب کی نماز کا وقت آئے تو اس نے کہا کہ حضرت تو آپ مسافر ہیں زوہر اثر کو تو میں نے تکلیف نہیں دیا آپ کو اب مغرب تو آپ پڑھا سکتے ہیں بارد صاحب نے مغربی نماز پڑھا کہ سب کو اللہ نے آواز دیا تھا قرآن جب پڑھتے تھے تو جنیا بلکل بعض لوگ تو وہ نماز میں گر جاتے تھے اتنا اللہ نے آواز دیا نماز ختم ہوئی تو وہی صاحب کھڑے ہونے کا حضرت میں ہر بانی کر کے ادھا گھنڈہ درس دے دے کہتے ہیں میں نے درس دیا پھر عشاء کا وقت ہوں نے کہا یار عشاء بھی ہم اللہ کے پیچھے پڑھیں گے دو رکعت کھڑے ہو کے پڑھ لیں گے اور کیا ہو جائے گا میں نے عشاء پڑھا ہے پھر وہ جہاں گھر لے گے اور نے کہا جی میرا نام حاجیب موسیٰ ہے یہ جو بیری جہاز چلتے ہیں شپنگ کمپنی ہے ایس میں میں آدھے کا حصے دار آپ نے کہا میں نے کہا ان نے کہا بس آپ کے حج کا سارہ انتظام میرے ذمہ ہو گیا ان کا نام حاجیب موسیٰ مجھے یاد یہی بتایا تھا ان بہت بڑی شپنگ کمپنی تھی کئی جہاز چلتے تھے وہ کہتے ہیں جی ان نے میرا جہاز کے فرس کلاس میں انظام کرایا سارے عملے کو ہدایت کی یہ میرے مہمان ہیں اور پیسے بھی ان کو دیئے کہ جب جدے اتریں ابھی نہ دیں انہیں نہیں لیں گے تو اس وقت ان کو پیسے بھی دے دیں اور وافسی پہ لے کی آنا ہے اور پھر مجھے میرے گھر میں پہنچا رہا وہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے حاج کیا حاج کر کے واپس گئے وہ جو جیب میں حضرت نے ایک روپیہ دارا تھا اسی طرح پڑھا تھا یہ برکتیں ہوتی تھیں جناب اب تو اس وقت میں فیشن کا فکر ہے انہا الیلہ و انہا الیہ راجعون اللہ پاک رحمت فرمائے ہم نے تو اپنے ساتھ رضا کو دیکھا ہے وہی سادہ چادر سادہ کرتا پٹکا سر پہ پگڑی اور کوئی دیکھے تو کہے یہ ابھی کوئی جٹ ہے حل چلا کے آ رہا ہے حضرت مولانا حبیب اللہ گمانوی حضرت بارسہ مولانا خیرم صاحب مولی عبدالغنی صاحب مولانا حسین علی صاحب وہاں بھچنا والے یہ بڑے لوگ تھے لیکن اتنا سادہ میں سوچی نہیں سکتا مولانا حسین علیہ مولانا جہا تھا حسین علیہ مولانا مولانا حسین علیہ گرانا Exact